ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ہنڈین ایسٹڈی ہنڈین ایسٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ لیے ہنڈی کا ٹیسٹ لے کر کے آیا ہوں جو کی آپ کے آنے والے ایکزام UPSI کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں یہ جو آپ کے ہنڈی کے جتنے بھی کوسنس ہیں یہ آپ کا UPSI کا پریویر سیئرز کا کوسنس پیپر ہے جو کی سولہ دسمبر 2017 کو سمپن ہوا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہاں سے آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ ہنڈی میں کس پرکاری کے کوسنس جو ہیں وہ آپ کے ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں پہلا کوسن ہے کہ استری سبد کا بہو بچن کیا ہوگا تو استری سبد کا بہو بچن ہو جائے گا سر استریان جی ہاں دوستو استری سبد کا بہو بچن کیا ہو جائے گا استریان چوتھا آپسنس یہاں پر آپ کا برور کیا ہو جائے گا کریکٹ ہو جائے گا کتنے پرسن حل کرنے ہیں اس واقع میں بشیشن کا بید بتائیے کہ بشیشن کا کون سا بید ہے تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا سارو نامک بشیشن تیسرا آپسنس یہاں پر آپ کا برور کیا ہو جائے گا کریکٹ ہو جائے گا دیکھو کتنے سبد پرسن سے پہلے آ کر پرسن کی اور سنکیت کر رہے ہیں تو اس پرکار جو سارو نامک سبد سنگیہ سے پہلے آ کر ان کی بشیشتہ بتاتے ہیں ان کو سارو نامک بشیشن کہتے ہیں رکتستان کی پورتی کیجئے لوگ آجیون فلندہ بلینگز کی طرح جوزتے رہتے ہیں تو صحیح آنسر ہو جائے گا لوگ آجیون ٹٹو کی طرح جوزتے رہتے ہیں پہلائی آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہے کریکٹ ہو جائے گا ان میں سے کونسا تتسم تدباو کا صحیح جوڑا نہیں ہے اس بات کو دھیان لکھنا نہیں ہے تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا نظر اور آنکھ یہ جو ہے تتسم تدباو کا صحیح جوڑا نہیں ہے کیونکہ آنکھ کا جو تتسم ہوتا وہ ہوتا ہے چکسو ٹھیک ہے یا نیتر بھی کہہ سکتے ہیں کلا اور بھولا چاند کے لیے سمیترہ نندنپند کو کس ساہت پرسکار سے نوازہ گیا تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا ہندی ساہت اقادمی پرسکار دوسرا آپسنس بلکل کریکٹ گدڑی کا لال اس معابرے کا سید کیا ہے اس معابرے کا سید کیا ہے گدڑی کا لال اس معابرے کا سید کیا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا نردر پریبار میں گڑی کا جنم ہونا یعنی کہ اس کوسنس کا کونسا آپسنس تیسرا آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا یہ وہی کوسنس ہے نمک مرچ لگانا اس معابرے کا سید کیا ہے جلدی بتائیے نمک مرچ لگانا اس معابرے کا سید کیا ہے تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا بڑا چڑھا کر کہنا سر دوسرا آپسنس بلکل کریکٹ ہو جائے گا ان میں اسے کونسا سبد یوگدان سبد کا سمان آرطی نہیں ہے جلدی بتائیے کونسا سبد یوگدان سبد کا سمان آرطی نہیں ہے تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا ہیت ہیت تو جو ہے یہ یوگدان سبد کا سمان آرطی سبد نہیں ہے تیسرا آپسنس کریکٹ نیکسٹ کوسنس بہ بیکتی نکائے پریے تھا ورتنی گرد تروٹی صدار ہیں اس میں کوئی ورتنی گرد تروٹی ہے اس کو آپ کو صدار کا صحیح بتانا ہے تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا یہ ویقتی جو ہے وہ گلت لکھا ہوا ہے نیکسٹ کوسنس کل تاپمان ادھک ہوگا اس واقع کا کل پہچانی ہے اس واقع میں کونسا کال ہے تیکھو کل تاپمان ادھک ہوگا اس واقع میں بوست کال ہے سمپل ہے تیسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ کیونکہ آنے والے کل کی بات ہو رہی ہے نیکسٹ کوسنس ہے آپ کا تیڑے میڑے راستے اپنے کھلونے اور بھولے بسرے چتر اپنیاس کس سائت کارگی رچنا ہے تو یہ کس سائت کارگی رچنا ہے تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا بھگواتی چرن برما تیسرا آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا کریکٹ ہو جائے گا دیے گا یہ بکلپوں میں سے کونسا بکلپ کال باچک کلیا بشیشن کا نہیں ہے جلدی بتاؤ کونسا بکلپ کال باچک کلیا بشیشن کا نہیں ہے تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا باہر بھیتر یہ کال باچک کلیا بشیشن کا کیا ہے بید نہیں ہے آج کل دیکھو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پرتی برس بدودہ بہودہ یہ سبھی جو ہیں کال باچک کلیا بشیشن کے ادارہن ہیں لیکن باہر بھیتر نہیں ہے چارو چندر لے کس اپنیاس کارگی رچنا ہے تو یہ کس اپنیاس کارگی رچنا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ہجاری پر ساتھ دوبے دی چوہتا آپسنس کریکٹ آدھی کا بلوم سب دکھیا ہوگا آدھی کا بلوم سب دکھیا ہوگا تو آدھی کا بلوم سب دکھیا ہو جائے گا سر انادھی تیسرا آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسنس برہ ہستی تن سالے گھائے کرے چتچور اس میں کس الانکار کا پریوگ ہوا ہے جلدی بتائیے کس الانکار کا پریوگ ہوا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا روپا کا الانکار تیسرا آپسن سے آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا کریکٹ ہو جائے گا دیکھو روپا کا الانکار ارتہ الانکار میں سے آتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں اس میں اپمان اور اپمے میں کوئی انتر دکھائی نہیں پڑتا تو وہاں پر روپا کا الانکار ہوتا ہے رکتستان کی پورتی کرنا ہے فلندہ بلینکس پانی سے لوگ ڈوپتے ہیں تو کہیں فلندہ بلینکس خریدا جاتا ہے جلدی بتاؤ کہیں پانی سے لوگ ڈوپتے ہیں تو کہیں پانی خریدا جاتا ہے تو یہاں پر تیسرا آپسنس کریکٹ ہوگا اپنی کرنی پر پار اترنی اس کا ارت کیا ہے اپنی کرنی پار اترنی اس کا ارت کیا ہے تو صحیح آنسر آپ کے کیا ہو جائے گا خود اپنا کیا کام ہی فلدائک ہوتا ہے پہلا ہی options correct اکھیاں ہری درسن کی بھوکی اس پنگتی میں کونسا الانکار ہے جلدی بتائیے اس پنگتی میں کونسا الانکار ہے تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا مانوی کرن الانکار دوسرا options یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا correct ہو جائے گا جہاں پراکرتک تدبوں پر مانویے کریا کلاپوں کا آروہن کیا جائے وہاں مانوی کرن الانکار ہوتا ہے next questions پورلنگ سبد کا چین کیجئے کونسا سبد پورلنگ سبد ہے تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا کرتا کرتا سبد جو ہے وہ ایک پورلنگ سبد ہے ملک محمد جائسی نے کس بھاسا کا سرل اور سادان روپ اپنایا کس بھاسا کا اپنایا تھا عبدی بھاسا کا تیسرا options correct next question سواس ندرہ اس محابرے کا سیرت کیا ہے سواس ندرہ اس محابرے کا سیرت کیا ہے تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا سجگ ندرہ یعنی کی چواتھا options correct بہو کا بہو بچن کیا ہوگا بہو کا بہو بچن آپ کو بتانا ہے کیا ہوگا سہی آنسر کیا ہو جائے گا بہو ہے تیسرا options بلکل correct پریم چندر کا ساہت راشتی چیتنا کا پونجی بھوت جوتی استوپ ہے ریکھانگتے سبد کی تھروٹی ستار ہیں پونجی بھوت غلط لکھا ہوگا ہے اس کو آپ کو صحیح کر کر کے بتانا ہے کہ کیسے لکھا جائے گا تو دیکھو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا option number پہلا ہی options correct ان میں سے کونسا سبد چطر کا سمانارتی سبد نہیں ہے question number 27 کونسا چطر کا سمانارتی سبد نہیں ہے تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا خود گرج دوسرا options بلکل correct ہاتھ ملتے رہ جانا اس محابرے کا سیرت کیا ہے ہاتھ ملتے رہ جانا اس محابرے کا سیرت کیا ہے تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا پستانہ دوسرا options یہاں پر آپ کا بلکل correct ہو جائے گا next questions کیلے فلندہ بلنکس چھلکو فلندہ بلنکس سبجی کھائیے کیلے کے چھلکوں کی سبجی کھائیے یعنی کہ اس questions کا تیسرا options بلکل correct کاسی کا اسی یہ کس کی رچنا ہے کاسی کا اسی یہ کس کی رچنا ہے تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا سر کاسی کا اسی جو آپ کی رچنا ہے یہ آپ کی کاسینات سنگھ کی رچنا ہے تیسرا options correct next questions ہے آپ کا کہ اچھائیوں کو گھران کرو اور برائیوں کا تیاغ کرو ریکھانگتے سبج کی تروٹی بتائیے برائی غلط لکھا ہو گا ہے آپ کو بتانا ہے کہ صحیح کس پرکار سے لکھا جائے گا تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا اچھائیوں کو گھران کرو اور برائیوں کا تیاغ کرو برائی نہیں برائیوں کا تیاغ کرو پہلا options correct بھارتی فلندہ بلینکس میں روسنی کے مہاپرب دیپالی میں غروندہ اور رنگولی بنائے جانے کی فلندہ بلینکس رہی ہے تو صحیح آنسر کیا ہوگا option number a بھارتی سنسکرتی میں روسنی کے مہاپرب دیوابلی میں غروندہ اور رنگولی بنائے جانے کی پرمپرا رہی ہے سر پہلا options correct دیکھو یہ ویڈیو بہت محنت کے ساتھ آپ کو پروائیڈ کرو رہا ہوں آپ سے کچھ نہیں کیول پانچ سو لائک کا ٹارگٹ رکھتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دوستو ویڈیو کو پانچ سو لائک تک ضرور پہنچائیے گا نر بیوکتک روپ کے آدھار پر بہو بچن سبد پہچانی ہے تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا لڑکے تیسرا options correct next question سے آپ کا کہ ہم گری کے ہم گری کے اتنگ سکھر پر بیٹھ سالہ کی سیتل چھان اس پانکتی یہ پانکتیاں کس کعب رچنا کی ہیں تو کس کعب رچنا کی ہیں تو صحیح آنسر ہو جائے گا کامائنی اور کامائنی کے لئے کون ہے کامینڈ ووکس بتانا اس تھاور کا بپری صبد کیا ہوگا سر اس تھاور کا بپری صبد کیا ہوگا تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا جنگم بکرے موتی فلندہ بلینکس کا پہلا کہانی سنگ رہے ہے یہ کس کا پہلا کہانی سنگ رہے ہے بکرے موتی تو صحیح آنسر ہو جائے گا سبدرہ کماری چوہان پہلا ہی آپسنس کریکٹ آبیر باؤ کا سمن آرطی کیا ہوگا آبیر باؤ کا سمن آرطی سبد کیا ہوگا تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا سر اوطرن پہلا آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہے سریر کے انگ کے آدار پر دیئے گئے پرلنگ یا اسٹریلنگ سبدوں کا صحیح جوڑا کونسا نہیں ہے جلدی بتائیے خوصہ نمبر 38 تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا کلائی تلوہ یہ جو ہے پرلنگ اور اسٹریلنگ کا صحیح جوڑا نہیں ہے دوسرا آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا کریکٹ ہو جائے گا کیونکہ دیکھو کلائی تلوہ پرلنگ صحیح جوڑا نہیں ہے کیونکہ کلائی یہ اسٹریلنگ ہے اور تلوہ پرلنگ پرلنگ باقی سب ہی جو ہیں وہ جوڑے صحیح ہیں کیونکہ دیکھو انگلی ایڑی یہ دونوں اسٹریلنگ سبد ہیں بہاجانگ یہ دونوں اسٹریلنگ سبد ہیں ہاتھ پیر یہ دونوں پرلنگ سبد ہیں لیکن کلائی میں کیا ہے کلائی تو آپ کا کیا ہو جائے گا اسٹریلنگ سبد لیکن تلوہ جو ہے وہ پرلنگ سبد ہے تو دونوں الگ الگ ہیں کبھی کے ہردے میں جو بہاو سوطہ فلندہ بلینگز ہوتے ہیں وہ گیت کا روپ دارن کر لیتے ہیں تو آپ کو فلندہ بلینگز کے اس طن پر سیو ٹیو ٹیبل وڈ بتانا ہے تو کبھی کے ہردے میں جو بہاو سوطہ اچھ واسط ہوتے ہیں وہ گیت کا روپ دارن کر لیتے ہیں چواتہ آپسنس کریکٹ سمانی دیکرن اور ویدی دیکرن کس کے بید ہیں جلدی بتاؤ سمانے دیکرن اور ویدی کرن کس کے بید ہیں تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا سمجھ بودھک کے تیسرا آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا کریکٹ ہو جائے گا سمجھ بودھک کے بودھ ہیں سمانی دیکرن اور ویدی کرن ٹھیک ہے نا اور میں آپ کو بتا دوں سمانی دیکرن سمجھ بودھک کے بھی چار بید ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ الگ الگ ہے اگر آپ ڈسکریپٹ پڑھانے بیٹھا تو بہت لمبا ہو جائے گا تو آپ یہ جان لیجئے تو دوستو یہ تھے آپ کے چالیس ہندی کے کوسٹنز اور میں نے آپ سے آج کا کوسٹنز پوچھی لیا ہے کیا پوچھی لیا ہے میں نے میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ چکامائی نہیں ہے یہ کس کی کرتی ہے اس کی لے کا کون ہے تو اس کو آنسر آپ مجھے کمنٹ ووکس میں بتانا ہے یہ چالیس کوسٹنز ہندی کا ٹیسٹ تھا ٹیسٹ کیا سا لگا مجھے کمنٹ ووکس میں جرور سے بتا دیجئے گا تو دوستو فلال کی ویڈیو میں صرف اتنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے سیار کیجئے اور ساتھی ساتھ آبانے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ منو جانے اسی طرح کی ویڈیو سے آپ لوگ لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جے ہند جے بھارت